بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام انسان اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق ہے کیونکہ اسے شعور اور اقل و دانش جیسی نمتوں سے نوازا گیا جس کا صحیح استعمال اسے تمام مخلوقات پر حاوی رکھتا ہے مگر انسان کی انسان سے جنگ اسے ہرا دیتی ہے کچھ ایسا ہی ہوا ایڈورڈ مرڈیک کے ساتھ ایڈورڈ انیسویں صدی میں انگلینڈ میں پیدا ہوا لیکن ایڈورڈ ایک نارمل بچہ نہ تھا اس کے دو چہرے تھے جی ہاں ناظرین اس کے سر کے دونوں طرف چہرے موجود تھے ایڈورڈ کا دوسرا چہرہ بھی آنکھیں مو اور ناک پر مشتمل تھا ایڈورڈ کہتا ہے کہ یہ چہرہ مجھے پریشان کرتا تھا جب کبھی میں دکھی ہوتا ہوں تو یہ ہنستا ہے اور میری خوشی کے لمحات میں یہ روتا ہے ایڈورڈ نے اپنے ڈاکٹر کی کئی بار منتیں بھی کی کہ اسے اس چہرے سے نجات دلائی جائے مگر کوئی بھی ڈاکٹر اس کے لیے تیار نہ ہوتا وہ اپنے چہرے کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہو گیا اور تنہا رہنے لگا حتیٰ کہ اس نے اپنی فیملی سے الہدگی اکتیار کر لی وہ ایک میوزیشن اور سکالر بھی تھا مگر اس کی یہ صلاحیتیں اس کے دوسرے چہرے کی وجہ سے ماند پڑ گئی ایڈورڈ جب رات کو سوتا تو اس کا دوسرا چہرہ اس سے باتیں کرنے لگتا ایڈورڈ کے مطابق اس کا دوسرا چہرہ ڈیول ٹوین تھا وقت کے ساتھ ساتھ یہ اور بھی بھیانک اور پورے سرار ہوتا گیا یہ چہرہ ہر آنے جانے والے کو گھرتا اور ایڈورڈ سے سرگوشیاں کرتا آخر کار ایڈورڈ نے اس شیطانی چہرے سے جان چھڑانے کے لیے اپنی ہی جان لے لی ایڈورڈ نے محض دہیس سال کے عمر میں کتکشی کر ڈالی اور وسیعت کی اس کا یہ چہرہ دفن کرنے سے پہلے الگ کر لیا جائے اور قبر میں اس کے شیطانیت سے چھکارہ پا سکے ناظرین اکرام تاریخ کے اوراک پلٹنے سے اس کہانی کی تصدیق ہوتی ہے اسٹورین اسے ایک ریل سٹوری کا نام دیتے ہیں جس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کی گئی ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور مصیبتوں سے بچائے رکھے آمین دوستو آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا خیال ہے کومنٹ میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ معلومات ملتی رہیں اللہ حافظ